آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ہومی سائیڈ کیا ہوتا ہے کیونکہ دھارہ دو سو نینیار میں اور دھارہ تین سو آئی پی سی جس میں کلپیبل ہومی سائیڈ اور مرڈر دیا گیا ہے ان دونوں اپرادوں کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہومی سائیڈ ہوتا کیا ہے ہومی سائیڈ کا مطلب ہے آدمی کو مارنا یعنی آدمی کا وط ہومو سائیڈ میں دو شبد ملے ہوئے ہیں ایک ہومو ہومو کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ سائنس میں پڑھتے ہیں ہومو سیپینس تو جو آدمی جس طرح سے وقصت ہوا ہے آدمی کی جو پرچاتی ہے اس کو ہومو سیپینس کہتے ہیں تو وہاں سے یہ شبد ہومو لیا گیا ہے سائیڈ سائیڈو سائیڈ یا سائیڈو 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 اس کا مطلب ہوتا ہے کٹ کٹنا ود کرنا یعنی کسی آدمی کو مارنا ہومی سائیڈ ہو جاتا ہے اب ہومی سائیڈ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں لاؤفل اور انلاؤفل ہومی سائیڈ کسے آدمی کو مار دیا لیکن آدمی کو مارنا اپنے آپ میں اپراد نہیں ہے کئی بار وقتی گلتی سے مر جاتا ہے ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے درباگے سے مر سکتا ہے کوئی جسٹی سیبل کوئی لاؤفل کام کرتے ہوئے مر جاتا ہے جیسے ایک آرمی کا جو مین ہے بھارت کا کسی کنٹری سے ید ہو جائے اور جب اپنی سینہ کے لوگ جب کسی کو مار دیں تو وہاں بھی آدمی کی مرتی ہو رہی ہے آدمی کا ود ہو رہا ہے لیکن وہ دیش بقتی کہلائے گی وہ ایک اپراد نہیں ہوگا تو کہنے کا عرص یہی ہے کہ ہومی سائیڈ دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک لاؤفل اور ایک انلاؤفل لاؤفل آدمی کو کسی مارنا اس کی کئی پرستیاں ہو سکتی ہیں جیسے کوئی دنگا ہو جائے پولس دنگے کے دوران گولی چلا دے رات میں مر جائے تو وہ اللہ فل ہوگا دوسرا اللہ فل ہومی سائیڈ تو ہم بات صرف اللہ فل ہومی سائیڈ کی کریں گے اور اس میں سب سے پہلے ہم دھارہ دو سو نینی آرمی کو پڑھیں گے اب آپ اپنا بیر اکٹ اٹھا لیجے اور دھارہ دو سو نینی آرمی کو میرے ساتھ بیر ایکٹ میں پڑھتے ہوئے چلیے کیونکہ میں آپ کو بیر اکٹ کی دھارہ ہی پہلے سمجھاؤں گی یہ ویڈیو کلپ کیول یہی تک بنے گی تو دھارہ دو سو نینی آرمی میں آپرادھک مانا وط یعنی کلپیبل ہومی سائیڈ کی بات کر دی ہے دھارہ کو میں پڑھتی ہوں جو کوئی مرتیو کاریت کرنے کے آسے سے یا ایسی شارعرک چھتی کاریت کرنے کے آسے سے جس سے مرتیو کاریت ہو جانا سمباب ہو یا یہ گیاں رکھتے ہوئے کہ یہ سمباب ہوئے ہے کہ وہیں اس کاریت سے مرتیو کاریت کر دے کوئی کاری کر کے مرتیو کاریت کر دیتا ہے وہیں آپرادھک مانا وط کا آپراد کرتا ہے دھارہ میں تین پوائنٹ دیئے ہوئے جو کوئی مرتیو کاریت کرنے کے آسے سے یعنی اگر کسی وقتی کا انٹینشن دوسرے کو مارنا ہے اور اس کی مرتیو کاریت کرنے کے آسے سے اس کی اس کی ڈیتھ کاریت کرنے کے آسے سے اس کا انٹینشن جو ہے اس کی مرتیو کاریت کرنا ہے اور پھر وہ کوئی کام کر دیتا ہے جس سے وہ آدمی مر جاتا ہے تو یہ قلبable homicide ہوگا آپرادھک مانا وط ہوگا تو پہلے میں انٹینشن سبد کو گوھر سے پڑیے پہلے میں ہے انٹینشن سبد جو کوئی مرتیو کاریت کرنے کے آسے سے اور اس کے بعد انہوں نے کومہ لگا دیا ہے تو ایک سنٹیز یہیں تک بن گیا جو کوئی مرتیو کاریت کرنے کے آسے سے اور اس کو پھر لاسٹ لائن کے ساتھ پڑھ کر رکھئے لاسٹ لائن کے ساتھ جوڑ کر پڑھئے جو کوئی مرتیو کاریت کرنے کے آسے سے کوئی کاری کر کے مرتیو کاریت کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو مرتیو کاریت کرنے کا اگر کسی ویکتی کا انٹینشن ہے تو وہ آپ راتے ایک مانا ود ہوگا دوسرا کومہ کے بعد آئیے یہاں شبدی یوج ہوا ہے اس لئے ان تینوں میں یا یا شبدی یوج ہوا ہے اور کانون میں آپ کو دو شبد ملے گے یا تو اور یا انڈ تو جہاں اور شبد ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے الٹرنیٹ پریشتی ہیں یا تو یہ پریشتی ہو سکتی ہے یا یہ پریشتی ہو سکتی ہے اور اگر انڈ شبدی یوج ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ دونوں پریشتیاں ہونے چاہیے ہیں تو یہاں دھارہ دو سو نینیانمے میں یا شبدی یوج ہوا ہے اور انگلیس واری دھارہ جب پڑھیں گے تو اس میں اور یا کا مطلب اور تو یعنی یہ تین جو باتیں ہیں مرتیو کارت کرنے کے آسے سے یا ایسی شارعک چھتی کرنے کے آسے سے یا گیان رکھتے ہوئے تو تینوں اور ہیں تو ان میں سے اگر کوئی بھی ایک پرستی ہوئی تو وہ اپرادک مانوود میں آپ کے ایکٹ کو لادے گی دوسرا دیکھیں ایسی شارعک چھتی کارت کرنے کے آسے سے جس سے مرتیو کارت ہو جانا سمبھا ہو یعنی اس کا انٹینشن کہاں ہے انٹینشن ہے کوئی بوڈیلی انجری کارت کرنے کا یعنی مارنا چاہتا ہے مطلب جان سے نہیں مارنا چاہتا مرتو گیا ہے آدمی جان سے لیکن انٹینشن جان سے مارنے کا نہیں تھا انٹینشن یہ تھا کہ اس کو کوئی چوٹ پہنچا دو اس کے دونوں ہاتھ پاؤں توڑ دو تاکہ یہ کئی دنوں تک بستر پر پڑا رہے گا تو ایسا ایسی بوڈیلی انجری اس کو کارت کرنے کا انٹینشن تھا جیسے مالو سر پر چوٹ ماری یا چھاتی پر اس نے چوٹ ماری کہ بس مارنا نہیں ہے لیکن چوٹ لگ جائے اس کے ایسی شارک چھتی کارت کرنے کے اصلاح سے جس سے مرتو کارت ہو جانا سمبھا ہو لیکن سمبھاونا کس بات کی ہو جانی ہو نہیں تھی سمبھاونا انٹینشن تو اس کا صرف انجری کرنے کا ہے لیکن انجری ایسی ہے جس سے مرتو ہو سکتی ہے جیسے انجری سر میں مار گی تو انجری اگر سر میں کوئی وقتی مارے گا تو انجری ہو سکتی ہے یا چھاتی میں مارے گا چیسٹ میں یا پھر اس کے گلے وغیرہ میں کہیں پرخار کرے گا جیسے اگر تلوار سے گلے پر پرخار کرتا ہے تو گلہ کر جائے تو مرتو ہو سکتی ہے نا تو یہاں دو باتیں ہیں سمبھاونا پلاس انٹینشن انٹینشن تو ہے چوٹ مارنے کا اور سمبھاونا ہے مرتو کی تو یہ جب دونوں جوڑ جائیں گی اور پھر دونوں جوڑ کے ریجلٹ کیا آتا ہے اس کی ڈیتھ کا ریجلٹ آتے ہیں ہی ڈیتھ ڈیتھ ہو جاتی ہے یعنی ڈیتھ ہو جانی چاہیے دھارہ دو سو نینیان میں تب ہی بنے گی جب ڈیتھ ہو جائے گی اگر بچ گیا تو دو سو نینیان میں نہیں بنے گی چاہیے چوٹ کیسے بھی ہو تو ڈیتھ ہو جانی چاہیے تو ریجلٹ تو آیا ڈیتھ کا اور آچرن کیسا تھا کنڈکٹ کیسا تھا چوٹ پہنچانے کا انٹینشن کیا تھا چوٹ پہنچانے کا لیکن چوٹ کیسی تھی جس سے مرتو ہو سکتی تھی اور مرتو ہو بھی گئے تو ایسی پریشتی میں بھی آپرادی کمانا ود کا آپراد بن جائے گا تیسرا پوائنٹ ہے کہ مان لو یہ دونوں ہی باتیں نہیں ہیں نہ تو مارنے کا انٹینشن تھا اور نہ ہی چوٹ پہنچانے کا انٹینشن تھا کیا تھا اور شبد یوں جو ہے آگے کومہ کے بعد یہ ہے گیان رکھتے ہوئے کہ یہ ہے سمبھوے ہیں یہ ہے گیان رکھتے ہوئے کہ یہ ہے سمبھوے ہیں کہ وہے اس کارے سے مرتو کارت کر دیں کوئی کارے کر کے مرتو کارت کر دیتا ہے وہے آپرادی کمانا ود کا ابراد کرتا ہے یعنی اس کو گیان ہے نولیج شبد یوج ہوا ہے یہ ہے گیان رکھتے ہوئے کہ یہ ہے سمبھوے ہیں یعنی گیان نولیج کے ساتھ سمبھونا جوڑی ہے یہ ہے سمبھوے ہیں کہ وہے اس کارے سے مرتو کر دیں یعنی نولیج ہے اور نولیج کس بات کا ہے سمبھونا کا کہ پوسیبل ہے کہ وہے جو کام کر رہا ہے اس سے اس کی اگلے کی مرتو ہو سکتی ہے اب اس جو گیان والا جو پوائنٹ ہے اس کو اس نے یہ جو دھارا کے ساتھ ایکسپلینیشن دی ہوئے ہیں درستانت الیلسٹریشن دی ہوئے ہیں اس سے بہت کلیر کیا گیا ہے میں پہلا جو اے نمبر کا جو الیلسٹریشن ہے اس کو پڑھتے ہوں کہ ایک گھڑے پر لکڑیاں اور گھاس بچھا دی ٹھیک ہے اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس گڑے میں اس نے اس کا انٹینشن کیا ہے کہ وہ کسی نے کسی کی مرتو کارت اس سے کر دے گا یا اس کا انٹینشن نہیں بھی ہے تو لیکن اس کو گیان ہے کہ اس نے اتنا بڑا گڑا خدا ہے کہ اس میں اگر کوئی آدمی گرا تو وہ جرور مر جائے گا تو کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے جانور بھی اس میں گر جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اس میں گر جائے لیکن یا تو اس کا انٹینشن ہے کہ وہ اس میں اس کی مرتو کارت کرے یا اس کو گیان تو ضرور ہے اگر ہم انٹینشن میں تھوڑی سی جیادہ ماترہ ہوتی ہے اس کے اچھا کی لیکن گیان میں ایسی اچھا نہیں ہوتی لیکن اس کو نولیج ہوتا ہے اس کی بدھی اتنی کام کرتی ہے تو جیسے میں ایک آپ کو تو یہاں اب اس نے گڑا خود دیا اور اس پر گھاس اور لگڑیاں بھی بچھا دی اب اس کو یا تو انٹینشن ہے یا گیان ہے اب ایک آدمی آیا یہ کر کے جو دوسرا آدمی بھی اس نے سوچا یہ تو پکی جمین ہے اور وہ اس پر چلتا ہے اور گڑے میں گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے تو ایسی استطیق میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو اے آدمی ہے جس نے گڑا خودا اس کو کون سے اپراد کے دوشی ٹھہرائے جائے تو اس دھارہ دو سو دینیان میں ٹو نائن نائن کا ایلیسٹریشن یہ کہتا ہے کہ ایسی استطیق میں اس کو اس دھارہ ٹو نائن ٹی نائن کا دوشی ٹھہرائے جائے گا کیونکہ دھارہ ٹو نائن ٹی نائن میں جو کلپیبل ہومی سائیڈ ہے اس کی پریبھاشہ میں اس کا ایکٹ آتا ہے اب اس کا ایک سندر ادھارن آپ کو بتاتے ایک آدمی اپنے کھیت میں روز روز چوری سے پریشان ہے اس نے اتنے سندر سندر فولوں کے سبجیوں کے پلانٹ لگائے ہیں سبجیاں خوب ہیں فصل خوب ہیں اب کوئی گاؤں کے لوگ آتے ہیں ہمیشہ اس کے سبجیاں چوری کر کے لے جاتے ہیں سندر فول چوری کر کے لے جاتے ہیں جو فروٹس لگے ہوئے وہ چوری کر کے لے جاتے ہیں تو سوستا ہے یار میں اس سے کیا کروں تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کھیت کے چاروں طرف گڑڑے کھو دیتا ہوں اور اب کی بار اگر جس نے بھی اس کھیت میں پرویش کرنے کی کوشش کی تو وہ گڑڑے میں گر جائے گا اور پھر مر جائے گا اور گڑڑا اتنا شاندار اس نے بڑھا خطرنا گڑڑا کھو دا کہ اس کو پتا ہے کہ اس میں گرے گرے گا تو جرور مر جائے گا اب سب نیکسٹ دن اگلے دن چور آتا ہے اور چوری کرنے کی کوشش میں اس کے کھیت میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو کیا پتا ہے کہ کھیت کے چاروں طرف جو ہے اس نے گڑے کھو دی اور اوپر گھاس اور وہ بچھا دی تھا کہ چور کو پتا نہیں چلے اب چور آیا لیکن اس نے اس کھڑے پر پاو رکھا اوپر اس کے اوپر جو گھاس اور مٹی پڑی تو اس پر پاو رکھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو کون سی دھارہ میں دوشی ٹھرائے جائے کیونکہ اس کسان کو مالو انویسٹیکیشن دھتا ہے چور کی گھر والے مقدمہ درج کروا دیتے ہیں کہ ساب اس کسان نے ہمارے اس آدمی کو مار ڈالا اور کسان کو ملزم بھی بنا دیا جاتا ہے لیکن کسان یہ کہتا ہے ساب میرا خصور کیا ہے میں نے تو اپنے کھیت میں گڑڈا کھودا تھا اور کھیت میں گڑڈا کھودا تھا اور میں اپنے کھیت میں گڑڈا کچھ بھی کروں میرا کھیت ہے میں کھڑڈے میں کھڑڈا کھود سکتا ہوں میرا انٹینشن یہ نہیں تھا کہ میں کسی آدمی کو ماروں لیکن چور کے گھر والے اب کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ساب بھلے ہی ہمارا آدمی چوری کرنے گیا ہو لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑے نا یہ کھیت میں گڑڈا کھود دے گا اس کو اس نے اتنا خطرناک گڑڈا کھودا کہ اس کو یہ نولیز تھی کہ اس میں کوئی آدمی گرا یا کوئی چانور گرا تو پکہ مر جائے گا تو اس لیے اس کو کلپیبل ہومی سائیڈ کا ہی دوشی مانا جائے اس کو اس بات کا دوشی مانا جائے کہ اس نے اس آدمی کو مارا ہے اب یہ بڑا گمبھیر پرشن اتپن ہو گیا ہے کہ کسان یہ کہتا ہے کہ میرے کھٹ میں چوری کرنے آیا ہی کیوں اور چور کے گھر والے کہتے ہیں کہ اس نے گڑڈا کھودا ہی کیوں اب آپ تے کریے